موسیقی نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ایک نئے دارمک ستل کے ویڈیو کے ساتھ دوستو آج میں آپ کو اتر بھارت کے پرشید پراشین درم ستل گوگا میڑی لے کر آیا ہوں جس کے بارے میں وشترت جانکاری دینا چاہوں گا گوگا میڑی راجستان راجے کے ہنمانگڑ جلے کا ایک کسوہ ہے یہ راجستان میں ہنمانگڑ جلے کی نوہر تسیل سے لگ بگ تیس کلومیٹر دکشن میں ہے ہنمانگڑ سے بادرہ تسیل کو جانے والی روڈ گوگا میڑی کسوے کے اندر سے ہی نکلتی ہے دوستو مین روڈ سے یہ سنگل روڈ جو جا رہی ہے اس کے اوپر شامنے گوڑک ٹلا ستت جسے گرو گوڑک ناتجی کا دھنا بھی کہتے ہیں یہ ہے اس کے آج پاس جو دکانے لگی ہوئی ہے جو سامنے دکھ رہا ہے وہ گوڑک ٹلے کا مین دروازہ ہے سردالو کم ہی سنکھیا میں دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ آج شکل پکس کی نوہمی ہے پھر بھی یہاں سردالووں کی اتنی زیادہ بھیڑ دکھائی نہیں پڑ رہی کیونکہ کرونا مہاماری کے کارن مندر کے کپاٹ آج بھی کھلے نہیں ہیں اس لیے سردالوگن بہت ہی کم سنکھیا میں یہاں آ رہے ہیں جو آ رہے ہیں کچھ سنکھیا میں وہ میں آپ کو اس کے اندر لے جا کر دکھانا چاہوں گا یہ ہے گوڑک ٹلے کا بھوے دروازے کے آس پاس جو بھون بنا ہوا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے دونے کا مکھیہ دروازہ ہے جس سے اس کے اندر پرویش کیا جاتا ہے یاتریگن اس کے اندر آنا جانا کر رہے ہیں اور اس کے پراغن کے اندر کچھ دکانے بھی کھلی دکھائی دے رہے ہیں جن پر پرشاد وغیرہ ملتا ہے کچھ سردالو بھی دکھائی دے رہے ہیں یہ ہے مندر کا کھلا پراغن ہے دوستو گوڑک ٹلے کے بارے میں کچھ وشترت جانکار ہی میں آپ کو بتانا چاہوں گا گوڑک ٹلہ اسٹیت گروہ گوڑک نات کے دونے پر شرچ نواکر بھکت جن منوتیاں مانگتے ہیں اتیاز کاروں نے ان کے جیون کو سوریے دھرم پراغرم و اچھ جیون آدرسوں کا پرتیک مانا ہے مہا یوگی گوڑک نات مدی یوگ کے ایک وششت مہا پرست تھے گوڑک نات کے گروہ مچندر نات تھے ان دونوں نے نات سمپردائی کو سوے وشتت کر اس کا وشتار کیا اس سمپردائی کے صادق لوگوں کو یوگی او دھوٹ سیدھ اوگڑ کہا جاتا ہے گروہ گوڑک نات ہٹھ یوگ کے اچاریے تھے کہا جاتا ہے کہ ایک بار گوڑک نات سمادی میں لین تھے انہیں گہن سمادی میں دیکھ کر ماں پاروتی نے بھگوان سیو سے ان کے بارے میں پوچھا سیو جی بولے لوگوں کو یوگ شکشہ دینے کے لیے ہی انہوں نے گوڑک نات کے روپ میں اوتار لیا ہے اس لیے گوڑک نات کو سیو کا اوتار بھی مانا جاتا ہے گوڑک ٹیلے پر بہت ہی کھلا میدان پرانگن ٹائپ بنا ہوا ہے یہ ہے دونہ پرنیاس بنا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت سندر پرتیت ہوتا ہے جس کا درسیہ میں آپ کو باہر سے دکھا رہا ہوں یہ سردالو دونے کے اندر جانے کا پریویس دوار ہے جس سے جا رہے ہیں موسیقی موسیقی دوستو یہ ہے گوڑک دونے کا پریویس دوار ہے جس میں جانے کے لیے ریلنگ الگ الگ لائنیں بنی ہوئی ہے کچھ سردالو بھی دکھائی دے رہے ہیں جو دونے پر متھا ٹیک کر واپس جا رہے ہیں دونہ شری گروہ کورک سنات جی کورک ٹیلا کا بنا ہوا ہے جس کا یہ ہے مین دروازہ ہے بہت ہی خوبصورت سندر مین گیٹ ہے اس کا جس میں سے دونے کے اندر پرویس کیا جاتا ہے یہ ہے دروازہ کرونا مہاماری کے کارن بند ہے بکتوں کا اندر جانا منہ ہے میں آپ کو اس گیٹ کے اندر سے اندر کا کچھ درسیے دکھانا چاہوں گا جس میں گورک ناد جی کا دونہ بنا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے بکتگن یہیں سے اپنے پوجہ ارچنا کر اور متھا ٹیک کے واپس جا رہے ہیں دوستو جو یہ سامنے دکھ رہا ہے بھائے گورک شاگنگا ہے جس میں مانتا ہے سردالو یہاں پہلے گورک شاگنگا میں سینان کر گروہ گورک ناد جی کے دھونے پر دھوگ لگاتے ہیں جو اس سامنے اس میں پرویس ورجت ہے کوئی سردالو اس میں پرویس نہیں کر سکتا اور نہ ہی سینان کر سکتا یہ دونے کا درشیہ ہے دونے کے پرویس دوار کے پاس ہی ایک جال کا پیڑ بنا ہوا ہے جس میں بھی سردالو اپنی پوجہ ارچنا کرتے ہیں اس دونے کی اددیک وال منت روبنات جی کرتے ہیں دوستو آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو لائک وی سسکرائب کریں اور شاتھ میں گھنٹے کے نشان کو دبائیں دنیا واد جے ہند جے بھارت